السلام علیکم کل تک ہم نے پڑھا کہ رامراو ٹریل رین کی پٹری میں ایک دو گھنٹے بیٹھایا اپنے آپ کو ٹرین کے نیچے دینے کے لیے نہیں وہ خودکشی کرنے کے لیے وہاں تھا کچھ لمحے بیٹھنے کے بعد اسے معلوم ہوا کہ ٹرین تو نہیں آ رہی ہے اب بہتر اٹھوں پھر اس ٹیشن کے پاس جا کے پوچھتا ہے کہ جناب کیا ہوا ہے تو ایک پسنجر جواب دیتا ہے تو اس نے کہا کہ تین سٹیشن پہلے ایک سامان لادنے والی ٹرین سامان بردار کرنے والی ٹرین پٹری سے اتر گئی ہے راستہ بلک ہو گیا ہے اور یہاں بیٹھے پسنجر کے لیے کھانا شانہ بھی آ گیا ہے ریلیف آ گیا ہے تمام ٹرین آج تین گھنٹے بعد آ جائیں گی راما راو اب ہوش میں آ گیا اس کے ہوش ٹکانے آ گئے اب خودکشی والے وہ جو سوچ تھی اس کو چینج کیا اس نے کہا خدا آیا تیرا شکر ہے تو نے مجھ پر رحم کیا اور وہ روتے ہوئے گروہ پچھلا گیا اس کی بیچاری بیوی اپنے گھر کے دہلیز پر گلی کی طرف بگور دیکھ رہی تھی جب اس نے راما راو کو دیکھا تو وہ چمک اٹھی اور آرام کا چین کا سانس لیا بزنس سے قبل تو زیاد سے بعد اس کی بیوی سے بہت محبت سے پیش دی تھی پھر وہ حالات خراب ہو گئے اب اتنے سالوں بعد پہلی مرتبہ اس کی بیوی نے اس کا اتنا خوش پہمی کے ساتھ یہ کیا کہتے ہیں خوشی اور خرم کے ساتھ اس کا ویلکم کیا ارے تم کہاں اتنی دیر کی ہے ہم سب پریشان تھے میں بھی بیچین تھی آپ پوچھے ہی نہیں شام کو بچے بھی پریشان تھے وہ بیچارے پور کریچرز کا پریشان تو مخلوق کو کہتے ہیں لیکن مخلوق تو ہم سب ہے یہاں مرات ہے وہ بیچارے بچے اب سونے گئے ہیں ابھی ابھی پھر اس کی بیوی نے کہا ہمارے قرائدار آج آئے تھے کہ وہ ہمارا گھر خریدنا چاہتے ہیں اور اچھی قیمت بھی وہ دے رہے ہیں پھر مزید کہا اس کی بیوی نے کیا لگتا ہے آپ کو کیا ہم گھر نہیں گھر بیجیں گے تو ہمارے لئے اچھا ہوگا نا پیارے بچوں جوبیلنڈ کہتے ہیں فاتحانہ طور یا خوشی کے ساتھ یا فتح گویا جوبیلی مناتے ہیں نا جیسے کہ آپ جوبیلنڈ ہوگیا فاتحانہ طور خوشی خوشی سے اس نے کہا کہ کیوں نہیں بہت اچھا آئیڈیا ہے اس نے کہا ہمیں اگر وہ چار ہزار پانسو تک جا ساڑھے چار ہزار دیتے ہیں تب میں اس در مجھے آدھا مجھے پانسو روپیے دے دو میں اس کو لے کر مدراز جا کے کام ڈونتا ہوں تم باقی پیسے اپنے پاس رکھو اور گھر چلاو بیوی کو کہا اس نے سب سے پہلے اس جگہ سے نکل کر کہیں اچھی سی جگہ جاتے بیٹھنے کے لیے یہ جگہ اچھی نہیں ہے پھر اس نے آہستہ آہستہ کہا اس کی بیوی نے کیا تم پانسو روپیہ مزید ان پازلز پر خرچ کرنا چاہتے ہو جن کے جسے تم لوڑ گئے ہو یہ بات جب اس کی بیوی نے کہا کہ تم نے اس سے پہلے بھی پانسو پانسو کر گئے کم سے کم پندرہ سولہ مرتبہ ادنے پیسے خرچائے ہیں تو کیا مزید پانسو روپیہ اخباروں کے پزل حل کرنے کے لیے لگاؤ گئے تو تھوڑی در کے لیے خاموش رہا اور پریشان ہوا اس کے بعد اس نے بلکل زوردار طریقے سے کہا بلکل جذبات کے ساتھ کہا نہیں 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 میری بیوی میں آئندہ سے ایسے کام نہیں کروں گا میں پزل شزل میں چھیڑنے والا نہیں ہوں وگر وگر تو پیارے بچوں اس کے ساتھ ہی آپ کی سٹوڑی یہ سٹوڑی بھی ختم ہوتی ہے انشاءاللہ اس کے سوالات تمہیں بھیجوں گئی اب لاش چپٹر رہتا ہے اللہ نے چاہا تو دوسرے ہفتے تک تو یہ بھی ہم ختم کر چکے ہوں گے انشاءاللہ تو پیارے بچوں اس کہانی کا کل جسٹ یہ تھا سب سے پہلے تو انسان کو اپنی زندگی میں اچھے خاصے کام کی تلاش کرنے کے ذرات نہیں ہے بلکہ جو کام کرنے کی اس کے اندر تواقت ہے اس کو کر کے اکتفا کرنا چاہیے اور دوسرا مسیج یہ ہے کہ بیوی بچوں کی پرورش کے لیے محنا تو مشقت کرنا ایک ذمہ دار آدمی کا فرض ہے لیکن اگر بیوی بچوں کے لیے وہ کچھ کر نہ سکا تو قربان ہونا یا مر جاؤں گا یہ سب سوچناوی بکواس اور بے کفی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے آپ بھی بچے ہیں آپ بھی اپنے مباو کے پیسے کی قدر کریں آپ بطور بچے اپنے باپ کا باپ کے ساتھ جو برتا ہوئے آپ کا تبدل ہونا چاہیے کہ آپ بھی آئندہ سے اہمیت دیں ان تمام چیزوں کو اور بہترین اس کہانی کے ایک اور جسٹر ہے کہ بہترین آدمی وہ ہے جو آخری وقت پر صحیح فیصلہ کر سکے یعنی جب اس کو کہی ڈائیلیمہ میں ہوتا ہے نا دور آئے میں کہ میں یہ کروں یا وہ کروں تو اس سچویشن میں اگر کوئی آدمی فیصلہ کر پائے تو وہیں سب سے بہترین آدمی ہیں رامہ رامہ انہیں سب سے بہتر کیا وہاں سے اٹھا اور اپنی جان بچائے اور بی بچوں کی کہ غم کا باعث بھی نہ بنا اور تیسری چیز یہاں ہے کہ بیکار کاموں میں اپنے پیسے خرج نہیں کرنے ہیں خواہ مخواہ کام کے لیے ادنے پیسوں کا انویسٹمنٹ کرنا مناسب نہیں ہے اور اہم چیز کسی کے دوخے میں بھی ایسے ہی نہیں آنا ہے کیوں کوئی کہتا ہے کہ تم پیسے دو گے تمہیں تمہارے لے ڈبل کر دوں گا یا تم میرا یہ کام کرو گے تمہیں تمہارا وہ کام کروں گا یہ ساری چیزیں سنہیں ڈیسپشنز کہلاتی ہے ان کی پیچھے پڑنا بھی نہیں ہے اور ایک اہم تھیم یہ ہے اس کہانی کا کوئی بھی اپنے بچوں اور بیوی کی خوشی کے خاطر اتنا کرنا چاہیے اس کو کام جتنا اس کی کیپیبلیٹیز کے اندر ہے جتنا اس کے اکل کے ڈومین کے اندر ہے جتنا اس کے پوٹنشلز میں ہے اس سے زیادہ کرنے کی کوشش کرے گا تو آدمی ٹوٹ جائے گا بکھر جائے گا اوکے خدا حافظ